اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چھوٹا سا منی پولٹری فارم میں میں آپ کو باہر سے دکھا دیتا ہوں جہاں پر ہم ایک چھوٹے سا لیول کا بزنس کر رہے ہیں اپنے بلکل اس گھر کے ساتھ ہم نے یہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تو یہ ہمارا گھر کے بلکل ساتھ خالی پلوٹ ہے جس کے اندر ہم نے کچھ چھوٹی سا انویسٹمنٹ کی ہے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں ایسا بزنس جو کہ بچہ یا سٹوڈینٹ یا کوئی جوبین بندہ بھی کر سکتا ہے سٹارٹ جس کو ٹھیک ہے یہ ہم نے باہر اس کے دیوار کی گیلری ٹائپ یہ ہماری جگہ ہے ہم نے یہاں پر جب گھر بنانا ہے تو ہم نے اس جگہ کو ختم کر کے یہاں پر گھر بنانا لینے اور یہ ہماری وینٹیلیشن والا پورشن ہوگا یہ دیوار ہم نے کرنی ہی تھی تو آپ فیلحال ہم اس کو یوٹلائز کرنے استعمال کرنے ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ہزاروں روپے کی انویسمنٹ سے بھی شروع ہو سکتا ہے اور لاکھوں روپے کی انویسمنٹ سے بھی یہ کام شروع ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں اپنے چھوٹے سے منی پورٹری فارم کی جی تو ناظرین ہم اپنے پورٹری فارم میں آ چکے ہیں صفائی کرنے والی ہوئی ہے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں آج دس بارہ دن ہو گئے ہیں چھوٹا بھائی زیادہ ان کی کیر کرتا ہے وہ بیمار ہوا ہے آج کل تو آج اس کا انگوٹھے کا اپریٹ ہوئا ہے تو اس لئے اب میں تو ذرا کاہل نسوست ہوں جیسے ہم کہتے ہیں ہرڈ حرام ٹائپ بندہ ہوں تو میں نے نہ ہی کی ہے کبھی نہ ہی کرنی ہے وہ ہی ٹھیک ہوگا تو کرے گا تو یہ میں آپ کو سیٹ اپ دکھا دیتا ہوں اس کا ٹھیک ہے یہ اوپر ہم نے جالی لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ پیچھے جو ہے وہ پورشن وہ اصل میں ہمارا وہ واش روم ہے جب ہم نے گھر بنانے وہ ہمارا واش روم ہوگا تو فیلحال ہم اس کو واش روم والی جگہ کو ہم نے اوپر چھات ڈالی ہوئی ہے اس کی تو ہم نے اس کو جو ہے یوٹلائز کیا استعمال میں لائے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ شام کے ٹائم جب گرمی ہوتی تو پیار کے ٹائم یہاں ہوتے ہیں ہم پانی سے چھٹے جاتے ہیں اور شام کے ٹائم یہ خود ہی باہر آ جاتے ہیں ان کے چلنے پھرنے کے کھولی جگہ یہاں پر کم سے کم ہم دو سو سے تین سو مرگیاں پا سکتے ہیں لیکن ہمیں کوئی اتنا ایکسپینئنس نہیں تھا اور ہم نے مختلف تجربے کیے تجربوں کا کچھ نقصان بھی اٹھایا آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیوز میں میں نے وہ شیئر کی باتیں کہ آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے جو ہمیں لاؤس ہوا یہ چھوٹے چوزے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھلا چوزہ اس کی ایج بھی اس وقت تین ماہ ہے اور یہ جب بڑے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی ایج بھی تین ماہ ہے اب فرق ہے یہ ہم نے خود پالا ہے یہ ہم نے فارم سے خریدا ہے اور ہمیں یہ مہنگے پڑے ہیں یہ چھوٹے وجہ کیا کہ یہ سارے مر گئے پچاس تھے اس میں سے دو بچ گئے ہیں بس پورٹی ایٹ جو تھے وہ دو دو چار چار دو دو چار چار کر کے کیونکہ ان کے بہت طرح کی ویکسینیشنز ہوتی ہیں پھر گرمی بہت زیادہ تھی ان کے اندر قوت مضافیت کام تھی جس کی جسے برداشت نہیں کر سکے اور یہ مر گئے اور بڑے ہم نے جتنے بھی لئے ہیں ماشاء اللہ اسے دو یا تین ہی مر ہیں ہم باقی سارے ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے تو بڑے ہمیں فائدے میں رہا کے نمبرز ان کے کم تھے تداد یعنی کم تھی لیکن وہ جتنے بھی ہیں صحت ماندہ ہے آئیس ٹائم یہ تقریباً چھ سو گرام کے ہو چکے ہم نے تین سو گرام کے لئے تھے ہم نے ان کا وزن بھی کیا تھا نیکس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ کر کے بھی دکھائیں گے تو آج ہم نے ان کو پیازوں کے چھلکے ڈال دیئے ٹھیک ہے ٹوٹنیاں بھی گوکے ڈال نہیں ٹکڑے اس کے علاوہ ہم نے ان کو ڈال آیا آج ہم نے چنے تھے ہمارے پاس وہ تھوڑے خراب ہو گئے تھے تو ہم نے وہ بھی ضائع نہیں کیے وہ اس باؤل کے اندر چنے ڈالے جو کہ امید نہیں تھی لیکن ہم نے شورپا اور چنے بہت شوق سے تھا ہی ہیں پورا چٹ کر کے کچھ ان کا دماغ بھی سٹ ہوا تھا سارے دن بھوکھے رہے کے اگر ہم اس کی انویسٹمنٹ کی بات کریں کہ اس سے کوئی بھی بندہ شروع کر سکتا ہے تو بلکل آپ اتنا بڑے جو ہے ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس طرح کا سیٹ اپ بے شک نہ اپنا ہے آپ چھوٹے سے لیول سے بھی شروع کر سکتے ہیں توکری لیں اس کے نیچے چورے سنبھال لیں یا پھر اس طرح کا پنجرہ لے لیں پیرٹس کے لیے ہوتا ہے یہ ہم نے پہلے یہاں توتے رکھے ہوئے تھے تو اس طرح کا پنجرہ لے لیں آپ وہاں سے شروع کر لیں ان کو گوشت والی دکان پر سیل کریں جا کے جب وہ بڑے ہو جائیں یہ دیکھیں اب تقریبا شائن چیک کریں اس میں تو یہ تقریبا پورے پورے مرگیں بننے والے ہیں ابھی ازانیں تو نہیں جانے لگے یہ چونکہ ان کی ایج نہیں ہے ابھی اتنی لیکن یہ ہے کہ ایک ڈیڑھ ماہ تک امید ہے یہ آسانیں بھی دینے لگ جائیں گے اور جو مرگیاں ہیں وہ تھوڑا بہت چانس پیدا ہو جائیں گے انڈے دینے کے تو آپ ہم نے یہ تقریبا اس ٹائم یہ ہیں پینتیس ٹوٹل برڈز تو آپ بشک دس برڈز راکھے شروع کر لیں ان کو پر کیجی کے حساب سے ایک ہزار کا اگر آپ کا مرگا یا مرگی ہے تو آپ کو ایک 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 کیجی کا ہے سوری تو آپ کو ایک ہزار رپیہ ملتا ہے اس کا شاپ پہ دوزار چوبیس کا ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو دیسی کا کیونکہ مارکٹ میں گوشت جو ہے چودہ سو تیرہ سو چودہ سو سرگیوں میں جاتا ہے اس کا گوشت کی لوگ جو مریض ہوتی ہیں جن کو یکنی بتائی ہوتی دیسی مرگے کی وہ پیشنٹ کے لیے پھر بلیلر کو چھوڑ کے دیسی کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے دیسی کی نسبل تو اس طرح سے آپ اپنے سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے بعد ہم نے ابھی 35 ہیں تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اپنے سیٹ اپ اسی سیٹ اپ کے اندر ہم تقریباً سو چودہ اس میں ڈالیں گے وہ بھی کیجی کے حساب والا بڑا چودہ کیونکہ ہم نے لازٹ ٹائم یہ جو گلتی کی ہوئی ہے اس کو ہم درست کریں گے اور آپ کے ساتھ ان کا جو پروفٹ ہوگا یا لوس ہوگا وہ سارا آخر میں ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے آپ نقصان سے بچ سکیں تو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ جان سکیں ملتے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے